جناب ملک اسد کھوکر صاحب شاہستہ پرویس صاحبہ رانا مبشر اقبال صاحب بلال یاسین صاحب خواجہ امران نظیر صاحب رمضان صدیق بھڈی صاحب میاں نصیر صاحب اختر بادشاہ صاحب سید توسیف شاہ صاحب رانا خالد قادری صاحب سبا صادق صاحبہ میسز اسد کھوکر مسلم لیگ نون کے شیرو اور مسلم لیگ نون کی شیرنیوں آپ سب کو لندن سے محمد نواز شریف کا سلام آپ سب کو وہ بہن اور بیٹی جس کا آپ نے اتنی محبت سے استقبال کیا ہے اس کی طرف سے بھی دونوں ہاتھوں سے سلام مجھے ایک خوشی ہے کہ میں آج ملک اسد کھوکر صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں اسد اسد کا مطلب ہے شیر اور شیر اب شیروں میں آ گیا ہے تو انشاءاللہ شیر بن کے دکھائے گا اسد کھوکر صاحب مجھے پتہ ہے یہ لوگ آپ سے پی پی ون سکس ایڈ کے لوگ بہت محبت کرتے ہیں میں جانتی ہوں شیروں کو شیروں کے ساتھ ہونا چاہیے گیتروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے سانمیہ اتھے نازے میاد نارے بچڑے بھی بچڑے نے دوبارہ رنگ سچڑے بھی سچڑے نے شیروں کل بہت ہفتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں چین کی نیند سوئی جب عوام کے لیے پیٹرل کم ہو گیا ڈیزل کی قیمتیں کم ہو گئیں وہاں دنوں بعد چین کی سکون کی نیند آئی اور لاہور والوں مبارک ہو انشاءاللہ تعالیٰ مشکل وقت سے گزرائیں ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ہر دن قوم کے لیے اچھی خبریں لے کر آئے گا اچھا سولہ بات سنیں سترہ جولائے کو لاہور میں چار سیٹوں پر الیکشن ہے میں جانتی ہوں کہ لاہور نواز شریف کا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ لہور نواز شریف کا رہے گا لاہور پر بری نظر رکھنے والوں کو خبر ہو کہ سترہ جولائے کو آپ کو یہاں سے مایوس لوٹنا پڑے گا انشاءاللہ لاہور والوں میں آج میرے پوری لاہور میں ریلی تھی اور پھر ٹھہر جاؤ اور پھر آخری جلسے کے لیے میں نے ابھی ملتان جانا ہے یہاں سے سیدھی میں ائرپورٹ جاؤں گی اور وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ملتان آج ہمارا آخری جلسہ بارہ بجے کیمپین بند ہو جائے گی آخری جلسہ میرا ملتان میں ہے صبح بارش کی وجہ سے کل ہمیں وہ ریلی کینسل کرنی پڑی لیکن اصد خوکر صاحب نے کہا کہ پی پی ون سکس ایٹ والوں سے ملے بغیر آپ ملتان نہ جانا لاہور والوں میں آپ سب کو ایک بہت ضروری پیغام دینا چاہتی ہوں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چار سال لاہور یتیم بھی تھا اور لا وارس بھی تھا وہ لاہور جس کو پورے پاکستان سے لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے وہ لاہور اگر یہاں پر ایک سال اس نالائق کی حکومت رہتی تو یہ لاہور کو بھی اس نے کھندر بنا کر دم لینا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لاہور اب تبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا ہے جو دن رات ایک کر کے لاہور میں ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے انشاءاللہ او مورا لاؤ شہباز شریف نے دن رات ایک کر کے پنجاب کو سجایا لاہور کو سجایا جگہ جگہ پہ اس کی خدمت کے نشان نظر آتے ہیں کہیں انڈر پاس ہے کہیں اتنی اچھی سڑکیں ہیں کہیں اتنا مطلب وہ کہتے تھے نا کہ شہباز شریف کسی نے ایک دفعہ مزاد کیا کہ شہباز شریف کسی کا موں کھلاو تو دانتوں میں گیپ ہو شہباز شریف اس میں بھی پل بنا دے گا لہور کو ترقی ملنا بند ہو گئی لہور کو دوائیاں ملنا بند ہو گئی لہور میں جو صبح صبح پانچ بجے سڑکیں دھونے والے ٹرک آ جاتے تھے مہینہ مہینہ کسی نے کبھی سڑک صاف نہیں کی اور میں لہور والوں گواہی دیتے ہو نا کہ بکرہ عید کے بعد عید العزہ کے بعد پچھلے چار سال لہور میں علائشوں کے دھیر لگے ہوتے تھے اور اس پار پہلی مرتبہ حمزہ شہباز نے مینت کر کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر لہور نہیں بلکہ پورے پنجاب کی سڑکیں سافت رہا اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ آج لہور آ رہا ہے الیکشن کیمپین لہور میں ختم کرے گا تو ذرا لہور والوں اس سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ میں میں تو فخر کے ساتھ آجزی کے ساتھ اپنے بھائی حمزہ شہباز شریف کے لیے کیمپین کر رہی ہوں وہ ہمارا وزیرعالہ ہے اس کی کیمپین کر رہی ہوں لیکن لیکن اس سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ عمران خان تمہارا وزیرعالہ کہا ہے آپ کے اوپر جو چار سال کٹ پتلی بن کے بزدار بیٹھا رہا کسی ایک بھی جلسے میں اس کو دیکھا کیا عمران نے اتنے جلسے کیے کسی ایک بھی جلسے میں بزدار کو دیکھا لاہور کے لیے کچھ کیا ہوتا تو لاہور مو دکھانے آتا نا کسی کو لاہور کو تو یہ بھی نہیں پتا پنجاب کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وزیرعالہ بزدار تھا فراغوگی تھی اب ان کی پیر نہیں تھی امورالہ 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 کشیر نجتاو میاد نار وچڑے بھی وچڑے دے دوبارہ رنگ سچڑے بھی سچڑے دے میاد نار وچڑے بھی وچڑے دے دوبارہ رنگ سچڑے دے پچھلے دور میں چار سال میں چار سال میں لاہور کی ترقی کے چار سال ضائع ہو گئے لاہور والوں اگر یہاں پر نواز شریف کی حکومت ہوتی چار سال تو سوچو لاہور کی ترقی آج کیا کہہ رہی ہوتی چار سال اس لیے ضائع ہوئے کہ عمران خود سب سے بڑا کٹ پتلی تھا کٹ پتلی نے آگے یہاں پر بزدار کو کٹ پتلی رکھا ہوا تھا اور سنتے جاؤ اور سر دھنتے جاؤ کہ بزدار نے آگے فراغوگی کو رکھا ہوا تھا فراغوگی نے آگے ابراہیم مانکہ کو رکھا ہوا تھا ابراہیم مانکہ نے آگے بشرا پیرنی کو رکھا ہوا تھا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ لاہور اور پنجاب کی قسمت کس کے ہاتھ میں تھی تبھی تو لاہور کا یہ حال ہوا تبھی تو پنجاب کا یہ حال ہوا لاہور کی سڑکے کورے کورے کے دھیر بن گئے لیکن آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں آج تو عمران خان بزدار کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا نا آج وہ کس کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ عمران آج لاہور میں جب آئے گا کس کے لیے ووٹ مانگے گا اس کے لیے ووٹ مانگے گا جس کو وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا قوم تیرے سن ہے قلت کی حجمت کرنا ہے آمی تیرا سن مریم ناراض 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 توہار والو میری بات یاد رکھنا یہ شیر اور بلے کی جنگ نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی جنگ بھی نہیں ہے یہ جنگ ہے لہور کی ترقی کی پنجاب کی ترقی کی جو ہم چھین کے ان سے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب آپ کو شہباز شریف نے آپ کی خدمت کے لیے جب میٹرو بس بنائی تو یہ میٹرو بس کو جنگلہ بس کہتا تھا اور پھر تھوک کے چاہتا وہی جنگلہ بس اس نے پشاور میں بھی بنائی اور جب اس کو پتا چلا خود تو کبھی تیل اور پیٹرل کی قیمتیں کم نہیں کی اس کو پتا چلا کہ شہباز شریف قیمتیں کم کرنے کا اعلان کرنے والا ہے تو جلدی جلدی زیادہ سیانہ بنتا تھا ٹی وی میں آکے کہتا ہے شہباز شریف قیمتیں کم کرو اور بھائی چار سال عوام پر مہنگائی کے طوفان توڑتے رہے ہو تمہارا قیمتیں کم کرنے سے کیا تعلق اور ایک اور بات بتا دوں لاہور ایک اور خوش خبری بتا دوں نواز شریف صاحب نے مجھے آج کہا نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر اسی طرح عالمی مندی میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی رہیں تو دو ہفتے بعد پھر پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں نیچے آئیں گی ملک کی حجمت کرنا ہے آنی تین آنکا مریم heute رہا مریم ہوا بھو بھو اور میں والوں میرے سے وعدہ کرو کے سترہ نہ 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 میرے ساتھ وعدہ کرو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ سترہ جولائی کو گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا سترہ جولائی کو نکلو گے اپنے دوستوں کو لے کر بہنوں کو لے کر ماؤں کو لے کر بیٹیوں کو لے کر بزرگوں کو لے کر نوجوان بھی نکلیں گے میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی نکلیں گی اور کس پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ تعالی آپ شیر پر مہر لگاؤ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ شیر ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک آپ کی زندگیوں میں بہارے واپس نہ لے آئے پی پی وان سکس ایٹ والو آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ سترہ جولائے کو وان سکس ایٹ میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ کوئی کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے گا نا وعدہ جنگ سمجھ کر نکلو گے شیر پر مہر لگاؤ گے اسد کو جتاؤ گے نواز شریف سے وفا نبھاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی نواز شریف بھی اور ہم سب بھی مرتے دم تک لہور سے وفا نبھائیں گے انشاءاللہ یاد نارے بچڑے بھی بچڑے دے دوبارہ رنگ سچڑے دے اللہ نارا آپ کا حامیو ناصر ہو ہستے رہو وستے رہو خوش رہو آباد رہو لہوریو ابھی میں ملتان جا رہی ہوں ملتان میں رات کو میرا جلسہ ہے میں نے بہت ضروری باتیں کرنی ہے میری تقریر ضرور سننا اللہ حافظ موسیقی